سلام علیکم میویرز ایم یاسر ایم یاسر سوپر چینل نائنٹی نائن آج ہم سیر کریں گے نہر کی جس کا نام ہے لور باری دواب بہت ہی بڑی نہر ہے یوڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور انشاءاللہ آپ بہت ہی انجوائی کریں گے یہ جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نیشنل ہائیوے ہے جو کہ چچا وطنی سے سائیوال کے جانب جا رہی ہے تو اسی کے لیفٹ ہینڈ پر لور باری دواب کی طرف راستہ جائے گا تو وہاں تو اس کی سیر کریں گے اور بہتیں انجوائی کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ذرخیز صبح ہے اور پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ پانچ دریاؤں کی سرزمی تو پنجاب میں پانچ دریاؤں بیتے ہیں ان دریاؤں کے ساتھ ساتھ یہ نہریں بھی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں ان کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی انجوائی کا موقع ملتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ہم نہر کی جانے پڑھ رہے ہیں تو یہاں کے درخت دیکھیں یہاں کی گرینری دیکھیں دیکھتے ہی آپ کو بہت تھندک محسوس ہوتی ہے تو یہ نیچر بیوٹی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت خوش رہتا ہے آج کا انسان نیچر بیوٹی سے بہت دور ہے اور بہت سے ٹینشنز میں جھرا ہوا ہے کیونکہ نیچر سے دور بندہ ہوتا ہے تو پریشان رہتا ہے اور اس کی صحت بھی خراب رہتی ہے اور اگر آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں تو بہت ہی خوش محسوس کرتے ہیں خاص طور پر آپ کی آنکھوں کو تھندک محسوس ہوتی ہے اور آپ کی مینائی بھی تیز ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی یہ نیچر بیوٹی ہے وارٹر کی فلوائنگ ہے گرمی کے شدت کا احساس یہاں کم ہوتا ہے اب آپ کو نیر کا دوسری طرف دکھاتے ہیں یہ بہت ہی بیوٹی فل کینار ہے یہ بیج میں بریج ہے گزرنے کے لیے اور دونوں جانب نیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اس کا ویو ہے لوگ یہاں فیشنگ بھی کرتے ہیں اس کے لئے بچے نہ آنے کے لیے بھی آتے ہیں بیلیم ورڈسورت کو پویٹ آف نیچر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نیچر بیوٹی پہ کافی پویمز ہیں خاص طور پر دیفوڈیلز مہت زیادہ فیمس ہے اور تقریباً ہر پڑا لکھا انسان اس کو پڑھتا ہے کیونکہ یہ کوئرس میں بھی شامل ہے کیونکہ جب بچے میٹرک پاس کرتے ہیں تو وہ اس پویم کو پڑھتے ہیں لازمی جس جس نے پڑھی ہے تو اس کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کیونکہ اس میں نرگس کے پھولوں کی بات کی گئی ہے اور اس کی بیوٹی اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیتا ہوا پانی کتنا پیارا لگ رہا ہے پھر سائٹ پہ گرینری ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں اور بیو تو بہت ہی زبدس لگ رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو اگر آپ نیچر بیوٹی کو پسند کرتے ہیں تو یہ بیو آپ کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا جی تو یہ ہمارے ساتھ احمد آئے ہوئے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں کے کیسا لگا الحمدللہ بہت اچھا لگا اور میں تو یہیں سے بیلونگ کرتا ہوں یہاں بہت سارے اقسام کی فیشز پائی جاتے ہیں جیسے کہ میں دولو جس کو تو بہت قسم کی فیشز یہاں پر پائی جاتے ہیں کیوں وارٹر فالز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد وارٹر ایگلز ہوتے ہیں جو کہ اب تو خیر شاید نہ ہو لیکن وہ ایمننگ میں اور مارننگ میں آکے فیشز کو ہنمو کیپچور کرتے ہیں انتر شکار کرتے ہیں ہم یہاں فیشز بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ آکے فیشز بھی کرتے ہیں ایمننگ میں اور مارننگ میں ٹائمننگ میں جو ہوتا ہے جی تو ویورز لازمی کمنٹس کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کینال کیسی لگی اور آپ کے کمنٹس سے ہی ہم ویڈیو میں بہتری لاسکتے ہیں اور یاسر سوپر چینل 99 لازمی سبسکرائب کر لیں پریس دہ بیل آئیکن فور مور ویڈیوز تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیٹیشن ملے اور آپ ویڈیو دیکھیں دیکھتے رہے ہیں انجوائی کرتے رہے ہیں ہمارے حق میں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے صحت اندرشتی دے دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا Take care yourself ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں Till then اللہ حافظ موسیقی